موسیقی 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 رحیم دیکھیں ہم نے اپنے انٹروم میں اچھی بات کی کہ پہلی دفعہ کوئی وزیر آزم آپ نے بات کنٹینیو نہیں کی وہ میں کنٹینیو کر دیتا ہوں کہ اتنی زیادہ رسوائی کے بات کیونکہ وہ پہلے رسوائی سے بچ بھی سکتے تھے لیکن وہ شاید چاہتے تھے یا ان کے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا کہ وہ اس طرح رسوا ہو کے کیونکہ الیکٹڈ تو تھی ہی نہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا ہی نہیں وہ بائی سال کہتے رہے کہ میں نے اپوزیشن کیا لیکن بائی سال میں انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے دوسروں کو چور کہنے کے دوسروں پہ الزام لگانے کے اور ساڑھے تین سال بعد جب ان کی ٹرانسپیرنسی انڈرنیشنل کی رپورٹ آئی تو وہ سب سے بڑے خود چور نکلے آپ ایکانومیس کی رپورٹ دیکھ لیں مہنگائی پہ روگوں کو چور کہتے تھے کہ اگر ملک میں مہنگائی ہو تو سمجھے کہ حکمران چور ہیں ایکانومیس نے جو رپورٹ دی کہ پاکستان مہنگا دنیا کا دوسرا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے تو وہ تمام انظام جو دوسروں پہ لگاتے تھے وہ تمام انظام ان پہ بہت بڑ چڑھ کے ثابت ہوئے کہ سیونٹی تھری ایرز میں جو ہے اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنے ساڑھے تین سال میں یہ میری الفاظ نہیں ہیں یہ ٹرانسپیرنسی انڈرنیشنل کے الفاظ ہیں تو خلطی تو ہم سے بلکل نہیں ہوئی ہم نے اپنے لوگوں کے لیے اس پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے جس طرح وہ پسے بے تھے ہر طرح سے کہ جی ایک کروڑ نوکریاں دینے کی بات کرتے ہوئ ہوئے تھے ایک کروڑ نوکریاں لے لی پچاس گھر پچاس لاکھ گھروں کی بات کرتے ہوئے تھے جو جو انہوں نے فالس نیرٹیف رکھے جو جو انہوں نے دوسری حکومت پہ الزام لگائے ہر ہر وہ چیز ان کی حکومت میں ان کے فیلیرز ہوئے مہنگائی کہ آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ڈبل ڈجٹس میں نہیں گئے ان کے ہم نے یہ بھی ایکسپیرنس کیا تو یہ بہت اچھا فیصلہ جو تھا وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوا کہ ہم نے عوام کو ریلیف دین کی کوشش کی الحمدللہ ایک آئینی طریقے سے ایک جمہوری طریقے سے وہ گھر گئے ہیں جاتے جاتے بھی کتنے ڈرامے کی آپ کو پتا ہے کہ کون کو کسانا ایکشنز لینے پڑے مطا ہر ہر چیز پہلے آنا ان کا بڑا بیزت ہو کے کہ جو سیلیکٹ ہو کے آئے وہ ایک ایک ڈیموکراتک وے میں جو عوامی مینڈریٹ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بتا جو جیسے میں نے کہا کہ تحسین آپ کے وزیراعظم شہبہ صرف صاحب نے کہا کہ ہم سب کے وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا کہ میں کپڑے بیج دوں گا اور آٹھا سستا ہوگا اب ہم پر بوجھ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی تک جو پیٹرول پرائزز ہیں وہ کنٹرول ہیں لیکن یہ ابھی تک تو آپ کے جو احکامات تھے اس کا سمر عوام کو تو نہیں ملا دیکھیں ساجید ایک مہینہ ہوا ہے ابھی اس غومت کو سمالے میں ساڑھے تین سال کا گند ساڑھے تین سال کے فیلیرز ساڑھے تین سال کی ناکامیاں نااہلیاں کرپشن آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی حکمات مشکل ہو گا ابھی ہم بہت اچھی نیت کے ساتھ ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم پوری اموام کے لئی ہیں ہم سلیکٹو کے نہیں آئے ہیں ہم سلیکٹو کے نہیں آئے ہیں ہم سلیکٹو کے ڈالکہ ہیں اور کان کو بھی گھر بھیجائے تو اسی پارلیمنٹ کے نمائندوں نے گھر بھیجائے اسی پارلیمنٹ کے اسی پارلی منٹ کے ہماری ہوا ہے ہم الیکٹڈ لوگ ہیں ہم پورے پورے ڈیموکرائٹک پیر میں ایک جمہوری طریقہ سے ہم نے ان کو گھر بھی جائے اور ہم اسی کو کانٹینیو کریں میں جان لیتا ہوں کہ ان کا کیا اس پیس سانس ہے اور ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل این سے بھی رہنما ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ اب وہ آگے ان کی سٹرٹیجی کیا ہوگی میجر صاحب جلسے جلوس تو آپ لوگ کر رہے ہیں مختلف شہروں میں سابق وزیرہ تم عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں لیکن ایک پاکستان کی سیاست میں ویسے تو کریکٹر اسی سنیشن کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن آپ قوموں کو کیا میسیج دے رہے ہیں صرف چور 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 اور اداروں میں وہ کچھ ثابت نہیں ہو پاتا ادارے ثبوتوں پر چلتے ہیں آپ کے کہنے سے تو سر کوئی چور نہیں ہو جائے گا پاکستان کی جوڈیشری کا یہ نا ڈیلیما ہے کہ it is very difficult to آپ کسی چیز کو پروف کریں white collar crime دنیا کے اندر پروف کرنا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں تو بالکل مشکل ہوتا ہے میرے اکاؤنٹ سے پیسے گئے تھے بہت بڑی اماؤن گئی تھی ایک بندے کو گئے تھے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے اور اس کے لڑکوں نے مجھ سے وصول کیا ہے لیکن اس نے وصول نہیں کیا ہے دائرہ کے لڑکوں نے بھیجا جج صاحب نے پتا ہے فیصلہ کیا چار سال کے بعد چار سال اس کو چار سال کے بعد چار سال کے بعد اچھا ہو جاتا ہے جب آپ نے چار سال کے بعد فیصلہ دیا کہ جو ان کا پیون تھا جس کو میں نے چیک ہینڈ آور کیے تھے اس کے ساتھ میری بزنس دیل تھی نمبر ون یہ تو یہاں ہمارے جوڈی شریف آئینی طریقے سے نکالا گیا کہتے ہیں نمبر ون آئینی طریقہ بائیس لوگوں کو آپ نے چھپا دیا کوٹ ادھر کیا کہتے ہیں ہڈلوں میں اور پر نے ڈراما رچایا آپ ان کے لوگوں کو آپ خود کہتے تھے کہ نیس فلوہ کروسنگ نہیں ہوگی اور آج سپریم کورٹ نے فیصلہ نے دیا کہ فلوہ کروسنگ نہیں ہوگی تو پھر فلوہ کروسنگ تو ہو رہی تھی آپ نے کیوں چھپایا ان لوگوں کے پیسے دیئے سولہ عرب روپے آپ نے خرچہ کیا نمبر تری یہ کہتے تھے کہ وہ ایویڈنس ہیں آپ کے پاس سولہ عرب کے کیوں بیٹے بیٹے وہ بتائیں وہ بائیس لوگ کے لئے آپ کے نظریہ سے اختلاف ہو رہے ہیں نہیں اختلاف کر ہی نہیں جائے پارٹی سے ریزائن کرتے ہیں اگر نظریہ سے مجھے اختلاف ہے تو ایزا جنٹرمل پرسن ایشوڈ ریزائن فرم دے پارٹی اور لیو دے سیڈ جیسے ابھی آج سبریم کورٹ آپ کا بھی ہے نا میں تصریح کرلو سبریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لائف ٹائم کے لئے تو انہوں نے پریزیڈن کو کہا اس کے لئے قانون ساتھی ہوگی لیکن ڈی سیٹ ہو گئے اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے پارٹی کے خلاف تو آرٹیکل سکسی تری اے کے ساتھ آرٹیکل سیونٹین لگ گیا جس میں پارٹیکل پارٹی کو پٹک کیا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ سارے ڈی سیٹ ہو گئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے ابھی یہ کہتے کہ مہنگائی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دو مہینے کے اندر جتنی مہنگائی ہوئی نا اتنی ساڑھے تین سال میں مہنگائی ہوئی چلے میں سوری سوری فر اسٹیاق صاحب لائن پر ہیں اسے پوچھوں اسٹیاق صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں آجی جو اسٹیاق بیک صاحب کیا آپ لائن پر ہیں سن سکتے ہیں ہاں جی میں لائن پر ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ قانون سازی اسیمبلیوں کو کرنی تھی لیکن اسیمبلیوں کے کام بھی اب کوٹ کو کرنے پڑھ رہے ہیں اب آپ کا آگے کیا لائے عمل ہوگا سر دیکھیں جو بھی فیصلہ ہے کوٹ کا وہ نون اس کو ایکسپٹ کرے گی ڈیفیکشن لاؤ جو ہے انہوں نے اس کی تچری کر لی جو پہلے تھوڑا سائلنڈ تھا اب اس کی انہوں نے تچری کر لی ہے میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے جانگیر ترین صاحب اپنی جازوں میں بٹھا بٹھا کے جو پارٹیاں سے لے لے کے آ رہے تھے ان کو توڑا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے تچری جب اس کی ہو گئی ہے تو میرے خیال ہے اس کے اندر اس کے اندر ہمیں خوشی ہے اس چیز کی کہ یہ ہو گئی ہے مگر اس کا یہ ہے کہ ہمارا پنجاب کی جو ان کے لوگوں نے وہ دیئے تھے وہ جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ کلیئر نہیں تھا اب وہ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیفیکشن لا جو ہے اس مور کلیئر نہ ہو اور مطلب ہم اس کو فیصلے کو ایکسپٹ کریں گے مطلب اچھے طریقے سکے دوسرا جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہالتیں مہنگائی کا دو مہینے میں اتنی مہنگائی ہو گئی پلیس میرے خیال ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو لینڈ مائنز تھی جو عمران خان صاحب جو تھے بچھا کے گئے تھے جو انہوں نے سبسٹی دی تھی پیٹرول کے اوپر بجلی پہ جو آج ہمیں تنگ کر رہی ہے پورے پاکستان کو تنگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے سب پرابلم ہو گئی ہے اور اب سبسٹی جو ہے وہ بڑھ کے تیس روپے پیٹرول پہ اور ساٹھ روپے جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر آگئی ہے اشتراک صاحب اگر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں سنبھال پا رہے اور آپ جو وزیراعظم شہباز صاحب نے اعلانات کیا تھے کہ آٹا بھی سستا ہوگا چینی بھی سستی ہوگی لیکن وہ اگر آپ گراؤن پہ جائیں تو عوام کو اسی ریٹ پر آٹا مل رہا ہے اسی ریٹ پر چینی مل رہی ہے اگر آپ سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا تو کیا آسیملیاں تحلیل کریں گے آپ یہ فیصلہ کوئی نون کی حکومت نہیں کرے گی یہ نون کی حکومت کی حکومت نہیں ہے نون کی اس کے اندر کوالیجن گورنمنٹ ہے جس میں اور دوسری جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں مشابرت ہو رہی ہے ان کے ساتھ اور جو ان کا فیصلہ ہوگا اگر وہ سوچتے ہیں کہ الیکشنز جلدی کال کیے جائیں تو الیکشنز ہو جائیں گے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نئی جی اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں دیکھیں پوزیٹیو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے صاف منع کر دیا کہ میں کوئی پرائس نہیں چاہتا کہ بڑھائی جائے کیونکہ اگر تیس روپے پیٹرول پہ اور ساٹھ روپے ڈیزل پر قائل بڑھتے ہیں تو مہنگائی کا ایک سونامی آئے گا اور جو غلقوں کو باہا کے لے جائے گا اس لیے انہوں نے کہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کا پریشر ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سبچلی ختم کرنی پڑے گی کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سبچلی کے خلاف ہے مگر یہ ایک لینڈ مائن تھی جو اپنے مران خان صاحب کو جب ہی پتہ لگا تھا کہ وہ ختم ہونے والی ہے ان کے حکومت وہ یہ بچھا کے گئے تھیں جو کانوی کے جس کے اوپر دیکھئے لاسٹ آپ سے خوش چینے سر شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ ثابت سے در آصف علی زرداریہ آپ کی نون لیگ کی سیاست کو ختم کر دیں گے اور آپ اس کے کہنے میں نہ ہے اور اب آپ کا نیکسٹ کیا ہوگا آپ تمام مشاورت کے بعد فیصلے کیا کرنے جا رہے ہیں ایک گردش میں ہے یہ خبر پھیل رہی ہے کہ کوئی بھاری فیصلے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں نیپ کانون میں ترامیم آپ نے کرنی تھی پھر آپ نے انتخابی اصلاح بھی کرنے تھے تو یہ جو جلسے جلوس کا پریشر مہنگائی کا پریشر یہ سب آپ کو کرنے دیں گے نہیں جی کوئی پریشر نہیں ہے ان کا حق ہے جلسے کرنے کا پی ٹی آئی کا مران خان صاحب کا وہ کریں ہمارے مریم صاحب ابھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جلسوں سے تو کوئی پریشر منا ہم آتے ہیں مجر حارم رشید صاحب آپ پی ٹی آئی سے بیٹھے ہیں مجر حارم رشید صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کو ہم نے انٹرپ کیا تھا جی مجر صاحب کنٹیڈیو پلیز دیکھیں پہلی ان کی میری بہن کی باتیں جو انہوں نے کی ساڑھی تین سال کرپشن ایک کیس بھی ہے ابھی دو مہن میں آپ کرپشن کل آئے دنیا کا جو ہے نا پاکستان کا جو آپ ہے نا واغ کا چلے جائے دنیا کی جو بیسٹ پرسنلیٹیز ہے اس میں خان صاحب ہے ایک روپے آپ کرپشن لے کر آئے میں چھوڑ دوں گا پی ٹی آئی میں چھوڑ دوں گا یہاں پر میں لکھ کر دیتا تھا ایک روپے کی کرپشن لے کر آئے خان صاحب کے سارے جتنے لیڈر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہونسٹ ہے کرپ نہیں ہے جو بندہ آپ کے چار سو بلین روپیز جو جمعہمہ کو اگر اس نے ڈیوارس کیا تھا اس کو مل رہے تھے وہ چھوڑ دے جس کو جو ایک منٹ کے لیے اگر کال دے دے کہ چندہ کرو اربو روپے ملے وہ کرپشن کرے گا اب آپ سلنے میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے کہ آپ بہت زیادہ ہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن ہو گئی انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا آپ کی جو ایل ایس ایم جو آپ کی جو لارڈسکل منوفیکٹری اس سال کی دس پرسن ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹ پرسن ساری تین سال میں بڑھ گئی آئی ٹی آپ آئی ٹی کے اندر آپ کی ایکسپورٹ ملین کے اندر تھی فائی بلین ڈالر کی ہو گئی آپ کی ایکسپورٹ ہے نا اکیس بائیس بلین کے اوپر تھی آپ کی اٹھائیس بلین ہو گئی آپ نے سونا جو بلینڈری کا جو پلاہ لگا ہے دنیا نے یو انہوں نے اس کو مانا اور آپ نے جو آلیو آئل کی جو اسکندر ہے نا آپ نے درکھ لگائے آج پاکستان اٹھاروے نمبر پہ پہلے آلیو آئل پاکستان امپورٹ کرتا تھا اب دنیا کے اٹھارہ ایکسپورٹرز میں آلیو موہل میں آ گیا آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ساڑھے تین سال ہی کرپشن تھی مجھے تو بتائیں آپ یہ بتائیں کہ ایک دورہ ان کا ایک دورہ خان صاحب کا بتا دے کہ وہ انہوں نے پرائیویٹ دورہ کیا ہو آپ تو آتے ساتھ ہی دو دورہ پہ چلے گئے یہ آپ بتائیں آپ جا رہے ہیں لنڈن مل لیں ٹھیک ہے کیا افیشل ہو سکتا تھا ایسا لنڈن جانے ساری کیبینٹ کو لے کر گئے کس کے ایکسپینڈیچر پہ لے کر گئے میرے پیسوں پہ گئے ہیں میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو کس نیرا ایڈیا کہ آپ لنڈن جائے ایتیاک صاحب اس پر ریسپونڈ کریں گے آپ کا ٹائم کیمتی ہے ہاں جی ایتیاک صاحب کی باتیں گالبن آپ سن رہے ہوں گے اس پر ریسپونڈ کریں گے دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اونس آدمی سے یہ بتائیں تو وہ فراغ کو کیوں وہ فراغو کی جو ہے اس کو جو ہے جو ملک سے بھاگی ہوئی ہے اور وہ فرنٹ پرسن تھی اور حکومت چلا رہی تھی پنجاب میں وہ چلا رہی تھی اگر وہ بہت اونس تھی تو کیوں کہ عمران صاحب کیوں اس کو ڈیپینڈ کر رہا ہے کیوں اس کو انہوں نے بیچ دیا پرائیوٹ تیارے میں ملک کے اندر پہلے سے اپنی حکومت جانے سے پہلے اس کو یہاں سے پراغ کرا دیا تو یہ دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو چھوڑ دیجئے اور میجے صاحب کو بھی چھوڑ دیجئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر پاکستان نے ترقی کی ہے مہنائی کے اندر اس کے اندر کررپشن کے اندر وہ آپ دیکھ لیجئے گوگل کر لیں اور یہ دیکھ لیں یہ کتنی ترقی کی ہے اور کون سے نمبر کی اوپر آگیا ہے کس نمبر سے پریس ہم ایسی باتیں نہیں کریں کہ اس میں وہ بہت آنس آدمی ہیں کررپشن میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کے اندر رشوتوں میں اضافہ ہوا ہے فجاب میں جتنی کررپشن ہوئی ہے شوگر مافیا لے لیں بیٹ مافیا لے لیں سب مافیا لے لیں اپنے ساتھیوں کو جتنے ان کے ساتھی تھے ان سب کو کسی پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا کسی کو انہوں نے عرص کیا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے چیزوں کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایشتراغ بیک صاحب آپ نے پی ایم ایل این کا موقع دیا تحسین عبدی صاحبہ آپ لوگ کیس تو آپ کی حکومت لے آئی کبھی توشہ خانہ کا کبھی ہیلیکاپٹر سکینڈل بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیلہ دم نے اٹھانوے کروڑ خرچ کر دی ہے ٹھیک ہے اتنی بڑی رقم تو نہیں ہیں کوئی اس طرح کی جو نیپ آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یا ختم یا پھر اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کیسز کریں گے یا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بس اس نیپ کو ختم کر دیں اچھا پہلے میں سر کی بات کو ریسفانڈ کروں گی سر میں ایکسپیکٹ نہیں کہا رہی تھی اس طرح کی گفتگو کہ جس طرح کے سر نہیں کی کیونکہ بڑے میچور مجھے انسان لگے تھے شروع میں بات کرتے ہوئے آف تی کیمرا Developer تاغیر سار سے آبcies جا زیادت میں عاند کر سرا لڑے پھر اے Vad 이야기 جا زیادت میں ہے اپنی پہنی پھیلbach شکم یا اور ٹ Piece Parent سرووع منس پھر جا نے مسئلہ جا رہے ہیں شروع جا رہے ہیں آپ سَبَّ اللہ رنضی پھر تہ Ghost ساجید عنہ میں بات کریا ہے اور Maklambar ہے пес کے ساتھ منا، کیلہی بات کریں ٹھیک ہے تیسین تیسین کنٹیو ٹھیک ہے پھر میں نے سٹارٹ میں ہی کہا ساجید کہ میں اکانومیسٹ کی بات کر رہی ہوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر رہی ہوں کہ کرپترین حکومت ہے سیونٹی ثری ایرز میں نہیں ہوئی اتنی میرے احفاظ نہیں ہیں یہ انٹرنیشنل ریپورٹس ہیں آپ آڈٹ ریپورٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈیفرنٹ ہار ریپورٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے پھر بات کی کہ کرپشن نہیں ہے فرق ہوگی کا وکیل اس وقت کون بنا ہوئے فرق ہوگی نے کس کے لئے کرپشن کی خاتونے اول کے لئے کی خاتونے اول کہاں پیسہ بچا دی تھی ایوریون نوز ایوان نوز ہر چیز سب کے سامنے پھر جسٹیس کی بات کی بلینٹریز کا جو ہے اسکینڈل آپ کے سامنے بی آرٹی کا سکینڈل مالا جببہ بزار کی کرپشن شگر سکینڈل آٹا سکینڈل این اے جی ایل این جی فرنیس وائل پیٹرول سکینڈل مطلب ایک لمبی لسٹ ہے نا ختم ہونے والی تو بس وہ والی بات ہے نا کہ کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لئے اب ایک اور چیز کی جا رہی ہے جو نیریٹیفز دیے جا رہے ہیں کبھی اسلام کا نام اتنا اسلام کا نام غلط طریقے سے زیولخ نے استعمال نہیں کیا جتنا یہ شخص استعمال کر رہا ہے یہ تو آپ ارضام ہے کہ آپ نے پی بی جی اس پی آر نے آکے کہ ہمیں اس میں جو درافت تھا ہمیں اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی مطلب کس کو مان رہے ہیں آپ اپنے گھر والوں کی سن رہے ہیں کس کو سن رہے ہیں کس کو سن رہے ہیں پولٹی کلی آپ اپنی ایر بیپل آپ کو فیکس سکھنا ہے آپ کوئی بات کر رہے ہیں کوئی الزام لگا رہے ہیں جی پروف کر دی جی مطلب سیب ہوا میں بات کرنا ہے ابھی سابق عزید عبر امران خان کے سیل پھون بھی چوری ہو گئے پھر ان کو جان سے مانے کی دھمکیاں کون مجھے مجھے لئے پاکستان نے اپنا پاکستان استائے اسٹس میں اپنے اپنے بیش دیا میرے بات کممیدو نے ذا بھی دیا اگر آپ اپنے ٹائم پر نہیں بولیں گے تو پھر مجھے غالبن بریک لینا ہوگا میں میجر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں پھر آپ بھی اپنا جو موقع ہے یہ دو ہیں اور مجھے آپ زیادہ ٹائم دے پلیز کیونکہ یہ دونوں ایک طرف ہیں اور مجھے دونوں کے جواب دینے ہیں ان کے پوششن زیادہ ہوتے ہیں اپنی ٹائم پر باری کرنے کا سکھا لگے کہ اپنی ٹائم پر باری میں میں آپ کو ٹائم دوں گا جی جی تیسین کنٹیلو کریں میں آپ کو ٹائم دوں گا مطلب پوری شو کا ایک ٹیمپو کیونکہ ہے نہیں بولنے میں نے کہا کہا آواز وہاں اوچھی ہوتی ہے جہاں لوجکس نہیں ہوتی آپ کی لوجکس سٹرونگ ہے آپ پروف کر سکتے ہیں آپ کو ٹائم پر باری میں آپ کو ٹائم دے پر باری میں آپ کو ٹائم کنٹیلو کریں اس کی طرف ہے کہ کچھ ہے نہیں بولنے کے لئے خان کی طرح امٹی بکس ساؤنڈ سمور خالی ڈبا ہے تو آواز زادہ کر رہا ہے کہ کچھ ہے نہیں بولنے کے لئے میجے صاحب اب آپ کا ٹائم ہے آپ بتائیں کہ یہ چھو اسکانڈل آپ پر توشا خانا شروع کروں توشا خانا لے کر آئے جائیں جائیں کوٹ کے اندر سب جو آپ کا آپ کی آئی کوٹ نے کہا ہوا ہے نا کہ سب ستر سال میں جس جس نے چیزیں لیے نا وہ سب لے کر آئے سب سے زیادہ بڑے چور یہ ہیں سب سے زیادہ پہلے پندرہ پرسن پہ یہ لیتے تھے خان نے پچاس پرسن کے اوپر پیمنٹ کیا تو پاک تو یہ کی نہیں بات سنیں انہوں نے کچھ زیادہ پیہ کر دیا بات سنیں بات سنیں میں آپ کو ساجی صاحب اس چینل کے اندر آپ کام کرتے ہیں اس چینل میں بہت سارے گفت آئے میں آرمی کے اندر تھا ہم لوگ آرمی کے اندر مال پکڑتے تھے مال پکڑتے تھے مال جو پکڑتے تھے نا اس کا کچھ حصہ ہمارے آرمی کے گوڈاؤنوں میں آ جاتا تھا کچھ نیلام ہو جاتا تھا اور کچھ رہ جاتا تھا وہ جو گوڈاؤں میں جو رہ جاتا تھا اسٹور میں رہ جاتا تھا وہ آرمی آفسرز کو وہ ڈسکاونٹ ریٹ کے اوپر ملتا تھا تو وہ ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں وہ مارکٹ سے 50% ڈاؤن ہوتا تھا تو کیا ہم چوری کرتے تھے ایف سی کے اندر کیا ہم چوری کرتے تھے نو ہم نے قانون کے مطابق اس کی 50% پیمنٹ کی دی اور وہ ہم نے لی اب جب ایک بات سنے یہ کپ میں نے کہیں سے بھی کریدا قانونی طور پر کلیا ہے میں نے کہیں سے بھی لیا یہ میرا ہو گیا اب میں اس کو توڑ دوں میں اس کو بیج دوں یا میں اس کو پھیک دوں آپ کا کوئی رائٹ نہیں مندہ ہے اس کے بارے میں پوچھے تو میجر صاحب قوم کو ثبوت دے جس طرح آپ نے کہا کہ بیرونی سازش ہوئی تو یہاں سے کنی شخصیات رہے راتہ کیا ان مبالک سے وہ کال ریکارڈ کہاں پر سازش ہوئی چلے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ مداخلت اور شادش میں کیا فرق ہوتا ہے مداخلت کا کیا ملک دیکھ وہ جو مراصلہ ہے اور جو آپ کی جو سیکیورٹی کی آپ کی جو کبینٹ کی آپ کی ہوئی اس کے اندر دے ایکسپٹڈ سائن بائی دی آل چیفز ٹھیک ہے سائن بائی دی آل چیفز اور دو کانفرنسز ہوئی ہیں ایک نہیں دو بیٹھے کوئی دونوں میں انہوں نے کہا کہ جی مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی ہے مداخلت ہوئی ہے آپ مجھے مداخلت اور سازش کا نا درہا دیفرنسیشن آپ کر کے دے چلے مداخلت ہوئی ہے چلے تسلیم کر لیتے ہیں تو یہاں سے کن شخصیات نے روابط قائم کیے دیگر کنٹریز سے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کوئی اتنا ہائی پروفائل ہائی لیول کا آئی ایس آئی کا جو چیف تھوڑی بیٹھا ہوں کہ جو میں آپ کو بتا دوں آپ کو بھی پتا ہے سنی سنائی بہت ساری باتیں بہت سی چیزیں تو آپ تو سنی سنائی نہیں کر سکتے نا تو نہیں کر سکتے اس لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں مداخلت تو ہوئی ہے نا یہ ایکسپٹڈ ہے جو دوکیومنٹیڈ پروف ہے کہ مداخلت ہوئی ہے کس تے کی کیسے کی اس کے لئے تو آپ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن ہیر آپ بینا ہے اچھا اگر آپ کو یاد ہو میجر صاحب آپ کو یاد ہو جب پی ٹی ایم بنی اور جلسے جلوس کیے جا رہے تھے پی ٹی ایم کی جماعتوں سے سابق وزیر عظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھی کہ یہ جلسے جلوس نہ کریں میرے لئے تیری کے ادم لے آئیں ان کے پاس تو تیلو مین کے تیل ہی نہیں ہے جب تیری کے ادم لے آئے بھائی بریانی اور نلی نہاری کے اوپر پانچ سو پانچ ہزار لوگ جمع کر دیتے تھے ابھی بلاوال بھٹو صاحب آئے میں خود گیا ہوں اس میں ریلی میں ائرپورٹ پہ میں نے ادھر دیکھے ادھر دو ہزار بندہ نیدہ میں امران خان کے جلسے میں گیا ہوں میں نماز پڑھنے کے لئے ترابی کے لئے باہر نکل گیا ہوں میں ادھر چار دن سے ادھر جلسے میں تھا میں دوبارہ گستے کی کوشت کیا کہ میں دوبارہ گراؤن کے اندر نہیں جا سکتا اب تحسین آپ کا ٹائم جی تحسین اب آگے آپ کو جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا آپ کر پائیں گے آگے سٹرٹیجی کیا ہوگی یا کہ یہ جو عوام پر جس طرح بوجھ ہے اور آپ کہا جا رہا ہے کہ کب تک یہ سبسٹیٹی اور یہ قومی خزانے سے پیسہ جاتا رہے گا آخر آپ لوگ بھی پیٹرول بڑھا دیں گے دیکھیں میں تو ریالیٹی بیس بات کہہ رہی ہوں مولا علیہ السلام کی سینگ ہے کہ قسم وہ ہی کھاتا ہے جس کے پاس سچ نہیں ہوتا بلنے کے لئے میں کبھی قسم پہ بھی بلیٹ نہیں کرتی بلاول بھوتا ستاری صاحب کی جلسے کی بات تو آپ میرا سوشیل میڈیا کھول کے دیکھیں گے میں نے بڑی فوٹیش لائیف شیئر کی ہے مجھے پتا ہے کہ کتنی بڑی سٹرین تھی بات اور رہے پھر جلسے بڑے ہونا جلسے بڑے ہونا ساجد کبھی بھی کامیابی کی زمانت نہیں ہوتا اگر آپ اپنا پاسٹ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا تو جماعت اسلامی کی جلسے آپ کو کتنے بڑے ملے ہوگے وہ وہ سیٹ نہیں نکال پائے فضل رحمان صاحب کی جلسے کتنے بڑے اگر سیاست کبھی کی ہو بیگراؤنڈ رہا ہو تو یہ تمام چیزیں پتا ہوتے ہیں کیا بات کرنی ہے اگلے وقت میں پھر یوٹر لینا پڑے ہم تو بڑی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی کہیوی بات ہم باپس میں ہماری یہ تربیت نہیں ہے لیکن اب خان صاحب کی ہے تو زیادہ سی بات میں بلیم نہیں کروں گی ان کے فالوورز کو بھی پھر آپ نے جو بات کی کہ ہم پورے پوری کوشش کر رہے ہیں اگر آپ نے رمضان پیکجز دیکھیں ہوں کہ ہم نے آٹا سستہ کیا تھا اس میں جو بلکل غریب عوام کیونکہ ہمارے 98% عوام ہیں ساجے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں جب 2018 سے پہلے خان صاحب کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت 20% لوگ پوریٹی لائن سے نیچے تھے جب خان صاحب کی حکومت آئی ہے ساڑھے 3 سال میں 45% لوگ قطع غربت سے نیچے آئے ہیں غربت بڑی ہے غریب غریب تر ہوتا چلا گیا ہے صرف ان کی کیابنٹ امیر تر ہوتی چلی گئی ہے جو چوریوں ہوئی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جی کیابنٹ میں 35 لوگ ہوتے تھے تو خان صاحب بڑے لوگوں میں چوری کے الزام لگاتے تھے ہوتے ہیں ہوتے ہیں پانی سے نہیں چلتا تھا اس میں بھی بڑے مطلب اتنے بچوں والے اسٹیٹ میں مجھے حیرت ہوتی ان کے سپورٹرز میں کہ وہ یقین کیسے کرتے ہیں اور پھر نیشنل ٹی وی بھی بھول بھی کیسے دیتے ہیں یہ بہت بہت بھی بہت 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 بھی ہے آپ نے جو گرمنٹ کی پرفارمنس کی بات کیا کہ ابھی ایک مہینہ ہوئی ہے کوشش کر رہے ہیں بڑے فیصلے بھی لینے پڑیں گے وہ بڑے فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں مجھے تیسیم بریک کا پروڈیسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں سر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ اب آگے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے ڈالر حکومت کیسے کنٹرول کرے گی مہنگائی کیسے کنٹرول کرے گی پھر آہ جس طرح سابق وزیراعظم ایک آہ کہیں کہ جلسے جلوس اور الیکشن کیمپین کی تیاریاں پھر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیں تو کیا الیکشن قریب آگئی ہے اور چیمہ گویاں ہیں کہ وزیراعظم شہباز صریف صاحب ممکن ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل کر دیں میجر آہ حارون صاحب آپ کے جلسے جلوس جاری ہیں اور اب جو عدالت کا فیصلہ ہے منعرف عراقین کے خلاف آپ لوگوں نے اس کو اپنی جیت قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے لیکن ماضی میں جو فیصلے آئے آپ پر اس پر بڑے آپ لوگ تنقید کرتے تھے اس روایات کو ختم نہ کریں کہ جڈیشری کو آپ اپنا کام کرنے دیں قومی اسیمبلی اپنا کام کریں اداروں کے معاملات میں ہم مداخلت نہ کریں پہلے بھی آپ پر الزامات ہیں کہ آپ نے نیپ کو ٹائگر فورس کی طرح استعمال کیا سب سے پہلے تو میں آپ کی بات پر سوال کے جواب پر آنے سے پہلے قسم کھانے کی بات کر لیتا ہوں قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن میں کہتے ہیں والاس والتین والزیتون صحیح ہے کتنی قسمیں کھائی ہے اللہ پاک نے ٹھیک ہے نا تو قسم کھانا اللہ کی روایت ہے سنت ہے اللہ کی سنت ہے اور قسم کھانے والا سچا ہوتا ہے اور سچا قسم کھانے والا ہو کیونکہ ہم ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی بہت سی جگہ پر لوگوں سے قسم دلوائی میں ابھی اس بیاس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں یہ آپ قسم کس کیلئے کھا رہے ہیں سچا میں تو قسم کھا کر میں نے بتائی تھی ایک بات قسم کھائی تھی تو اس کے اوپر ایک ریپلائی آیا تھا کہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے تو پہلی تو بات ہے قسم تو نبیوں نے بھی کھائی ہے ٹھیک ہے نا تو قسم کھانے والا قسم تو اللہ نے بھی کھائی ہے انجیر کی قسم زیتون کیا ہے زیتون کی شاک کی قسم یہ ساری قسم کیا ہے ٹھیک ہے نا اور صبح کی قسم رات کی قسم دین کی قسم سب کی قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے قرآن میں قسمیں بھری پڑی ہیں اللہ نے کھائی ہیں تو جب اللہ نے قسم کھا لی تو میں کھا رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں اپنا ایمان میرا ساتھ ہے میں سچا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں نمبر ٹو. ہیلیکوپٹر. ہیلیکوپٹر کے اوپر میں آپ کی باب کی سوال کے جواب پہ آؤں گا. کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہو گئی. دو اپننن میرے اگنس پیٹے میں تو مجھے ان کے جواب دینے ہیں. ہیلیکوپٹر کے بارے میں بتائیں. ایکس چیف سیکیورٹری آفیسر آف دی نواز شریف. سی ایم پنجاب کا جو اے ان کا جو ہیلیکوپٹر ہوتا تھا. نواز شریف. انواز شریف نہیں ہے. جتنا بھی ہیلاکوپٹر جو ہوتا تھا نواز شریف جدر بھی جل سے جلسوں میں جاتا تھا وہ ہیلاکوپٹر ایتیان ہوتا تھا. اور ایک دفعہ وہ مری میں بیٹھے ہوئے تھے تو پنڈی سے انہوں نے ہیلیکوپٹر بلایا ان کا دل ہوا کہ بھائی روڈ جائیں گے تو انہوں نے ہیلیکوپٹر بھاپس بڑھا ہے خان صاحب بھی سر بلی گالہ سے پیمہ بلی گالہ سے اس کے تین ریزنز تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے تین ریزنز تھے نمبر ون جتنا پروٹوکول کے اوپر گاڑی اور جتنا کچھ لگتا ہے کہ خان صاحب وہ نور تو پھر یہ کیوں الیکشن جیدنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلا سائیکل پہ جاتا ہے میں کفایت شاری کروں گا یہ صرف یہ مینڈٹ کے لیے بات کی جانتی ہے جب کھان صاحب کو آپ نے نکالا تو ایک ڈائری کے ساتھ بندہ گیا ہے ایک ڈائری کے ساتھ بندہ گیا ہے کوئی سامانی کوئی تبیلانی کوئی ہورسس نہیں تھے اس میں کوئی بھینسے نہیں تھے آپ پر الزام ہے سر بی ایم ڈو بھی لے گا ہے خان صاحب کسم کھانا ہو گیا فرا گوگی کا شاک بیک صاحب نے کہا اگر فرا گوگی ہے نا اس کا جو شوہر ہے وہ بلینر ہے اگر فرا گوگی کے ساتھ دیکھیں فرا گوگی کے بارے میں اگر خان صاحب نے کوئی کامیٹس دیئے تو وہ اس لیے دیئے تھے کہ ان کا جو جھوڑ تھا نا وہ ان کی بی بی کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا تھا اگر ان کی بی بی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا تو بات ان کے اوپر آتی ہے دوسری بات ہے کہ فراغ گوگی وز نوٹ آفیس بیرر یہاں پر تو آفیس بیرر ہے جن کے ہے نا جو آپ کا ابھی ہے نا جو ایکٹنگ بنا ہوا ہے آپ کا یہاں پر آپ کا جو گورنر جو بنا ہوا ایکٹنگ وہ تو جیل سے آیا ہے وہ تو پروف ہے اس کے تو ہم تو آرمی والے ہیں آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ نے کہا کہ ہم لوگ ختم کرنی ہے کرپشن ہم لوگ اماندار لوگ ہیں فراغ گوگی ہو یا زینت ہو یا ریحانہ بلکل ساہی بات ہے یہی تو آپ کو بتا لیتا ہوں یہ معاشرہ ہے نا پہلے آپ کو ایکسپ کرنا پڑے گا یہ معاشرہ جو ہے نا لوگ اسی معاشرے سے آئیں گے جو معاشرے میں آپ نے تربیت دی ہے ستر سال اسی سال جو جس معاشرے میں یہ معاشرہ بیسیکل ہی نیچے رکشے والے سے لے کے پیٹرول پمپے آپ کو پیٹرول بننے والا تک سب کوشش کرتے ہیں میرا کلی صورت کورنر ہوگا میں آپ کو بتا ہوں اگر اس چان کو پتا چلا کہ جھانگی ترین چینی کے سکینڈل میں ہے جو بندہ بیس بھائی جو ہر وقت آکے ساتھ رہا بارہ چودہ آپ کے جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کو لے کر آکر آپ نے پی ٹی آئی جوئن کروائی اس کو اس کے ساتھ باتچیت ختم کر دی جس بہر بندے نے آٹھ سال باتچیت ختم نہیں کرنی تھی نارم صاحب ان کو سزائے دلوانی تھی بھائی ہو گئی نا ان تو سزا ہو گئی نا ان کے کیسز بھی ہو گئی ان کے ایف آئی ای میں کیسز بھی کھلے میں ہیں اسی وجہ سے تو وہ ناراضت ہے اسی وجہ سے ایف آئی ای میں بلائیا گیا ہے اسی وجہ سے تو ناراضت گئی کہ میں گورنمنٹ میں ہوں اتنے سارے لے کر آئے ہیں پھر بھی مجھے ایف آئی اے میں بلائی جا رہا ہے مجھے نیب میں بلائی جا رہا ہے پھر علیم خان کی بات کر رہا ہوں جو دو ہزار آٹھ سے آپ کے ساتھ تھا اس کا لینڈ کا مسئلہ نکلا اس کی لینڈ کی لیزنگ کا پروب نہیں ملتا اس سے بھی بات کرنا چھوڑ دی انہوں نے بتا دیا لینڈ کا تو میں دو ہزار دس سے میر پاس ہے نہیں 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 300 کنال جو اس کی لینڈ تھی وہ اپنے نام پر کروانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے بتا دیا انہوں نے بتا دیا اور انہوں نے مان لیا نہیں انہوں نے بتا دیا ہم تو نہیں مانے ہم تو نہیں مانے آئے کونٹ میں آ کر بیٹے بات کریں ٹھیک ہے تحسین آپی صاحبہ میں سر نے شید میری بات میں نے کہا کہ مولا علیہ السلام کی سنگھیں کہ اتنی سچ کرو کہ قسم کی ضرورت نہ پڑے سر نے اللہ کی بات کی دی کہ ہم اپنا مقابلہ اللہ میرے سے نہیں کر سکتے اللہ میرے نے جو باتیں خوراں شریف میں بولی ہیں یا جو احادیث میں ہمیں آئی ہیں ہم انسان ہیں بڑے گناہ گھار انسان ہیں ہم یہ کہ اللہ نے یہ کیا ہے تو ہم بھی وہ کریں گے وہ کائنات بنانے والے ہیں ان کی چیزیں بڑے ڈفرنٹ ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ خسم کھانے والا علیہ السلام کی ضرورت بات میں اتنی سچائی ہو کہ تمہیں خسم کی ضرورت نہ پڑے پھر سر نے جو گوگی بات کی تھی وہ اشتیاک سر بھی کر کے گئے خان صاحب کو زیب نہیں دیتا آپ نے بھی یہ بات کی کہ اگر کارفشن انہی نے کی تھی کہہے ہیں کہ وہ آفیس بیریئر نہیں تھی آپ کہتے ہیں کہ آفیس بیریئر نہیں تھی جو چیزیں سامنے آرہی ہیں جو فیکٹ سامنے آرہی ہیں انشاءاللہ دیسیشن بھی آ جائے گا کوٹس میں چیزیں جو گئی ہیں کہ اصل میں سی ایم بزدار نہیں تھا گوگی تھی فرا گوگی تھی سر نے کہا کہ اس کا شہر جو ہے وہ بڑا بلینر ہے جنب میں نے ان کے انٹرویوز شاہزے پانزادا کا شو ریسنٹ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس کتنی جائدہ تھی اور آنے کے بعد وہ کوئی بہت بڑے بلینر نہیں تھے بلکہ بیس سال تک وہ ملک سے ہی غائب تھے اور پھر اچانکہ وہ نمودار ہوئے جب ان کی بیگم نے کمانا شروع کیا انہوں نے کہا بھاہر رہنے کا فائدہ ترہی نہیں تو ان کو آپ لے آئے گی باہر سے پتہ یہ چل رہا ہے دوبائی میں بھی وہ نہیں ہے دیکھیں ابھی لیڈرشپ جو بھی گورنٹ ڈیفینیٹلی آئیں گی وہ ان کے ان پر کسز چلنے چاہیں گے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے بھاگی ہیں انہیں نے کس کو دیا ہے وہ آنا چاہیے خان صاحب کیوں اتنا پریشان ہیں اتنے صادق اور امیر خان صاحب فرق ہوگی کہ آنے سے کیوں پریشان ہیں وہ کیوں نہیں ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اچھا ہے کھلے کرپشن پتہ چلے کہ جی کس کو پیسہ دیا جاتا تھا بزہو جو ایٹی سی کے لئے کروڑوں پر دیا جاتے تھے وہ کس کی فرنگ تھی وہ اتنے مہنگے مہنگے پروڈک جو وہ یوز کر رہی تھی وہ کہاں سے آ رہا تھا وہ پاکستانی عوام کا پیسہ چوری کیا جا رہا تھا ایک چیز میں مس کر گئی تھی سر نے جو توشہ خان کی بات کی کہ جی میرا گفت ہے اور میں کچھ بھی کروں جناب آپ کا گفت ہونا ایک الگ بات ہے ریاست ہے پاکستان کا گفت ہونا بلکل ڈیفرنٹ بات ہے ایک ملک نے وہ آپ کو تحفہ دیا تھا وہ ریاست کو دیا گیا تھا آپ کو پرسنلی دیا گیا تھا کہ چند لاکھ میں لے کے جا کے کروڑوں میں بیج دیں اب تو بٹھانے والوں کے لئے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ساجت نہ شرم کا مقام ہے پشلی حکومتوں کو خان صاحب ٹارگیٹ کرتے تھے کہ جی آرمی کو برا بولتی ہے پشلی حکومتیں آرمی کو اس لئے برا بولتی تھی کہ وہ کہتی تھی آرمی آئین سے تجاوز نہ کرے آئین میں رہے سیاست میں دخل نہ کرے آپ نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نداروں کا سیاست سے تعلق نہیں ہے خان صاحب کہہ رہے کھل کے بڑا کیٹیگوری کے لئے کہا ہے جی نیوٹرل کلاؤز میں نے آرمی کے لئے استعمال کیا ہے اور کچھ سے پہلے کہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو پتا ہوں گے جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے مطلب ہمارا وہ ادارہ جو حفاظت کر رہا ہے ملک کی اس کی وجہ سے ہم سکون سے سوپ آتے ہیں آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں مطلب اتنی انسلٹ کر رہے ہیں ہمارے اتنے بڑے ادارے کی اور اتنے احسان فراموشی کہ ایک وقت میں آپ کی بہت بڑی سپورٹ تھی وہ آپ کو جانتے تھے کہ آپ اس اہل نہیں آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو بٹھایا جائے لیکن پھر بھی آپ کو بٹھایا گیا اور آج آپ ان کے لئے اپنے محسن مطلب کسی کہ نہ ہو کم از کم اپنے محسنوں کے لئے الفاظی بہتر استعمال کر لیں چلے چلے میجر صاحب عثمان بزار نے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں دس عرب اکتیس کروڑ کے ناجائز اساسے بنائے اور آپ کی جب ہم پرفارمس پہ آپ سے پوچھیں کہ پونے چار سال آپ لوگ اقتدار میں رہے تمام ادارے آپ کے پاس تھے منڈٹ آپ کے پاس تھا اگر پرفارمس کا کٹیگوری کے لئے آپ بتائیں کہ کیا کیا آپ لوگ نے ایچیویمنٹ کیا اور یہ بھی بتائیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی یا آپ غلطیوں سے آپ کو مستخدمی سلنے پہلی بات یہ جو پہلے انہوں نے اسٹارٹ بومبارٹمنٹ مجھ پہ کی تھی کہ ساڑھے تین سال کرپشن اور گند ہمارے پر ساڑھے تین سال کا ہے تو پہلے تو بات دیکھو کہ گند ہے نا ان کے تیس سال کا ہمارے اوپر ہے تیس سال میں کراچی کی کوئی سڑک نہیں بنی تین سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کیا کیا ہے یہ بتائیں یہاں پر ماجروں کا حق دبایا گیا ہے نہ کالج میں داخلہ ملتا ہے نہ اسکول میں داخلہ ملتا ہے نہ ان کو کسی جوب ملتا ہے ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے کہاں سے ایمکیوم پاکستان ہیں ایٹیز آلویس پی 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 ہو ایس ڈیسائیڈ نمبر ون اب بھی میں اس بات پہ ہاؤں گا ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فراغ ہوگی نے اب کیس کرے بھائی اب کیس کیوں نہیں لاتے آپ کے درے بستار نے کیا لے آئیں ہم میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے لیکن آپ میفیر اپارٹمنٹ کا بتائیں نا آپ سرے میل کا بتائیں نا آپ سرے میل کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ میفیر اپارٹمنٹ کی کیوں بات آپ چھوڑے ان کو آپ کو جس کو ساڑھے تین سال تک ایک سی ایم کو اور پی ایم کو دونوں کی انڈیکمن ہونی تھی اگر میرے اوپر اور سادس صاحب آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوتی ساڑھے تین سال تک ہمارے پر فرد جمعہ آئیت نہیں ہوئی کمال کمر میں دردے فلاں میں دردے ادھر دردے ادھر دردے اور جیسے ہی گورنمنٹ آئی ادھر بھاگ رہے چھے بجے ادھر بھاگ رہے چھے بجے ادھر بھائی کمر کا ترد کتا چلا گیا آپ ڈراما کر کے یہاں سے چلے گئے کہ پلائٹی لیکٹ ختم ہو گئے دماغ کی دو سریانے بند ہو گئی ہے ادھر جا کے گمنا بلنا شروع کر گیا سنے دنے میں اپنی بات ختم نہیں کی ہے سمجھے آپ کو یہ آپ اب کہتے ہیں اب میں بات اپنی بھول جاؤں گا کیونکہ میں لکھ کر تو آیا نہیں ہوں اور میں آپ کو حمدہ کی بات کرتا ہوں حمدہ شہباز کی ساتھ جس کو کہا تھا جوس ہے یہ سب کو پتا ہے اس کے اندر کیا تھا شہد پی رہت ہے وہ اس کے علاوہ آپ میں کسی کی ابھی ہے میں پسل جاؤں گا میں پسل نہیں جاؤں گا آپ یہ بتائیں آپ جائیں انٹیور سندھ میں ان کے سب کے گھروں کو دیکھیں گھر کے اربو خربو روپے کے گھر ہیں ان کے ایک ایک گھر ایک خربو روپے کے ہیں وہ کہاں سے اتنے پیسے ان کے آئے درہ آپ دے نا اے پی آر میں کیا ڈیکلیئر کیا ہوا گھر ہو گئے نہیں وفاقی حکومت آپ کے پاس تھی آپ نے کتنی ریکاوریاں کی یہی تو پرابلم ہے کہ ہماری جو پرابلم یہ ہوئی جو ہم سے گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے گورنمنٹ ہے نا کوالیشن گورنمنٹ بنا لی خان کے ہاتھ میں تو کچھ پتا اس کو ہاتھ پر بان کے اس کو بٹھا دیا کیا بیشارے کو نہیں اس کو ایک اچھے انسان کو ہاتھ پر بان کے بدنام کرنے کا لیکن اس نے دن رات محنت کی کیا محنت کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس خزانہ خالی تھا سکس بلین ڈالر تھا بائیس بلین ڈالر پہ لے کر گیا آپ ایکسپڈ کریں آپ کی جو اسٹاک ایکسٹ مارکٹ کو باون ہزار انڈیکس پہ لے کر گیا آج بیالیس ہزار انڈیکس ہے باون ہزار انڈیکس گئی ہے خان کے دور میں اچھا آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ آپ کی ایکسپورٹ ایکیس بلین کے اوپر تھی بیس بلین سے اوپر جاتی نہیں تھی اور صرف ٹیکسائل کی دادہ تر ہوتی تھی چودہ ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹ کو اٹھائیس ارب ڈالر پہ لے کر آئیں گے دس مہینے میں آپ کی جو ٹریز ہے نا اس کو یون اے نو ایکسپٹ کر لیا آپ کی جو اویل اچھا سنیں آپ کی آئی ٹی کے اندر بات آ رہا آپ ٹیلی فون سارے نا جو فون سارے وہ منگواتے تھے وہ سارے فون کی منوفیکٹرنگ شروع ہو گئی آپ نے پانچ بلین کا جو آپ کی جو آنے کا جو کھرچہ ہوتا تھا پانچ سو آٹسو ملین جو دیتے تھے اس کی جگہ پانچ بلین کی آپ نے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر دی صرف اس بات کا جواب دیں تریپن روپے کلو چینی تھی یہ آگے کیوں بڑی پھر ہم نے آنسان سے چینی لی یہ بہت اچھا سوال یہ اس کا سوال کا جواب میں بھول گیا میں آپ کو دیتا ہوں سنیں 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 سر سنیں پہلی بات پاکستان کی آباد یہ نا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے سنیں نا آپ سنیں نا جتنی پروڈکشن ہونی چاہیے اتنی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے آپ کے یہاں کوویڈ آ گیا دو سال خان صاحب کی ہے نا دو سال تو کوویڈ میں اڑ گئے سلام کرتے ہیں لوگ کے کوویڈ کے اندر خان نے جو کام کیا نا ایسی پوری دنیا میں نہیں ہوا دنیا مثالیں دیتی ہے کہ کوویڈ کنٹرول میں جو کھان نے کام کیا وہ کسی نے نہیں کام کیا آپ بتائیں دو سال تک تو بندے کو بند کر دیا گیا میں پیرلائز ہو گیا تھا آپ کو پتا ہے نا کوویڈ کے دوران آپ دانتے ہوں گے تو دو سال تک تو میں بزنس نہیں کر سکا تو میں تو ڈیفولٹر ہو گیا میرے اوپر کرزے چڑ گئے میرے دوستوں نے میرے گھر چلا ہے ٹھیک ہے نا میرے کروڑوں روپیہ میری اینا ٹریٹمنٹ کے اوپر گئے وہ میرے دوستوں نے مجھے دی کیونکہ ہنٹو ماؤت ہوتا ہے آدمی لیجنز میں پیسے ہوتے ہیں کاروبارنی پلوٹس ہے یہ ہے آپ کی اگر رنننگ فائنا رنننگ انکم نہیں ہوگی تو یو ویل بی ڈیفولٹ تو رنننگ انکم نہیں تھی چھنے 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 کیوں بڑی ہے اس کے بات سن لیں جو 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 وزیراعظم سابق وزیراعظم کہا کرتے تھے کہ میں یہ دوں گا تین مہینے دیں مجھے مجھے ایک سال دیں مجھے ڈیڑھ سال دیں پونے چار سال تک آپ رہے ہمارا ڈیلیوئیٹی آپ رہے ہمارا ڈراب ہے کہ پونے چار سال میں پہلے سال تو آپ کے بعد پیسے نہیں دیں آپ پیسے لے کر آئیں کام شروع کرنے لگے کوویٹ آ گیا آپ کے ساتھ بیڈ لگے یوکرین کی جنگ ہو گئی افغانستان کے اندر جنگ ہو گئی یہ دونوں چیزیں پاکستان کے پر پاکستان کا بیڈ لگ ہے پاکستان کو امریکہ کا یہ طریقہ یہ ہے امریکہ اور دوسری ساری جیتنی ہے سہونی طاقتیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹومک جو ہے اسا سے ان تک پہنچا جائے اس کے لیے پاکستان کو ایکنومکلی سٹرونگ نہیں ہونے دینا ہے نہیں ہونے نہ ہے یہ ہے یہ تارگیٹ آف دی آل آپ کی فورن پولیسی سورے ابھی میں آکے مہنگائی والی بات بھی جواب دے دوں امریکہ کے اندر اٹھارہ سال کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے نیوزیلینڈ کے اندر چوبیس سال کی انگلینڈ کے اندر بھائیس سال تک اتنی مہنگائی ہو گئی کہ نہیں ہے دنیا میں انفلیشن ہے میں تو آنا بے بزنسمن ہو اوائل آپ کا پچاس ڈالر سے ہنڈیٹن سکس ڈالر پہ چلا گیا اوائل جب خان صاحب نے سبسیڈی دی دی مطلب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی نہیں ہم یہ نہیں کہتے گلطی نہیں ہوئی ہے نیت ہے کہ پاڑی پہ مجھے چڑھنا ہے آپ پاڑی سے چڑھنی سکے گر گئے لڑکھرانے لگ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نیت خرابتی آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نے پاڑی پہ چڑھنا ہے آپ صاحب اور امین تھے آپ خان صاحب کے لئے بات کر رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں خان کی میں خارن خان کی میں تو وہ بندہ ہوں میں تو وہ بندہ ہوں میں ایکچولی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے برابر میں فواد چودری صاحب کو بٹھاتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو بتائے کس کو بٹھاتے ہیں یہ سارے صاحب اور امین تھے ساجد بھائی آپ میری بات سنیں میں ابھی آپ کو پرائمیسٹر بنا دیتا ہوں اگر میں امام پرائمیسٹر بنا دیتا ہوں نہیں ساجد بھائی آپ میری بات میری سوال کا جواب دے دے آپ کو اب میں کوششن پوچھتا ہوں ساجد بھائی آپ کو پرائمیسٹر بنا دیا جاتا ہے آپ کن کو آپ کن کو آپ کے ساتھ لیں گے یہ مجھے بتائیں آپ کن کن کو لیں گے آپ لے بھی سکتے یا نہیں یہ بتائیں بھائی ہاتھ پیر بندے میں ہوتے ہیں بہت سی جگہ مجموعیہ ہوتی ہیں سنیں میں آپ کو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیر نہیں کلا خدا نہ کھاتا وہ انہوں نے جو لائیو گزاری ہے ان سے آپ میں سیکھنا ہوتا ہے میں ان کی لائیو کی ایک جیمپل دے رہا ہوں یہ سیڈ ایک جیمپل آپ کو یہ طریقہ یہ کرنا ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں میں نے وہ اللہ کی قسم کے اوپر بھی جو بات کی تو میں نے بتایا کہ وہ اللہ نے قسم کھا کے بتائی ہم کر ستے ہیں وہ طریقہ بتایا گیا آپ نے بہت ٹائم ہے جی تحسین آپجی صاحبہ میں سر کی دو تین باتوں کو ضرور رسپانڈ کرنا چاہوں گی سر نے کہا کہ انٹرنیشنلی مہنگائی بڑی امریکہ میں بھی مہنگائی بڑی جناب یہ بات بھی سر کو بتا ہونے چاہیے پر کیپٹا انکم دیکھی جاتی ہے کہ وہاں بھی پر کیپٹا انکم کتنی ہے اگر اس کے حساب سے انفلیشن بڑھ رہی ہے تو وہاں بھی اتنا ڈریکلی افیکٹ نہیں کرتا یہ بات مجھے لگتا تھا پتا ہوگی کہ چلے نہیں پتا تو میں نے ان کی نالج میں اضافہ کر دیا پھر انہوں نے کرونا کی بات کی کہ جی سب جگہ کرونا آیا تھا کرونا میں بھی جو اریکلارٹیز ہوئی ہیں ساجد وہ بھی ڈاکیمنٹس میں موجود ہے کہ کتنے ملینز کی اریکلارٹیز ان کے وزراء کی طرف سے ہوئی ہیں ان کے گفنمنٹ میں ہوئی ہیں وہ تمام چیز ہیں پھر کرونا پاکستان میں آیا تھا کہ دنیا میں نہیں آیا تھا اخوانستان جو کہ بیس سال خانہ جنگی میں رہا اس کی کرنسی ہمارے تین سو روپے ان کے ڈیر سو روپے مطلب جو بیس سال کا خانہ جنگی میں رہا اس کی کرنسی بھی ہم سے اوپر آگئے ہمارا روپیا اتنا ڈی ویلیوشن ہوئی ہے ان ساڑھے تین سال میں ہم بڑے تانے دیکھا کرتے تھے منگالیوں کو دو دو ٹکے کا بھائی وہ دو ٹکہ بھی ہم سے بہت اوپر چلا گیا ہم تو دو ٹکے کا بھی خان سامنے ہمیں دو ٹکے کا بھی نہیں چھوڑا مطلب ہمیں اس حد تک اس نہج تک پولے گئے پھر مہنگائی کے ساتھے بات کی مطلب میں نے تو اکانومیس کی بات کی پھر اگین کون کی میری الفاظ نہیں تھے ساجد آپ کی الفاظ نہیں تھے اکانومیس کی رپورٹ موجود ہے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا دوسرا مہنگترین ملک ہے جب خان صاحب کو حکومت ملی تھی اس وقت بجلی کا پر یونٹ میں فیکٹس کی بات کر رہی ہے آن ریکرڈ ہیں آن ریکرڈ ہیں یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹ ہیں میں ہواوں میں باتیں نہیں کہہ رہی خان صاحب ان کے سپورٹرز کی طرح کہہ کے نکل جاؤ پتہ ہے یوٹن لینا ہے کون پوچھے گا ہمیں تو یوٹن کی عادت ہے لوگوں بھی انڈرسٹوڈ ہے ہم تو یوٹن لینے والے تو بھئی ہم تو سج کہنے والے لوگ ہیں بجلی کا پر یونٹ جو تھا وہ چھ روپے تھا آج پر یونٹ جب خان صاحب سے لی گئی ہے تو پیتالی سرب ڈالر سے زیادہ ہو چکا تھا میں نے آپ کو پورٹی لائن بتا دی کہ 15% جو تھے وہ لوگ خان کو نکالا گیا ہے گیا نہیں ہے نکالا گیا ہے تو خان کو 45% لوگ نیچے آ چکے تھے غریب غریب تر ہوتے ایک لمبی لسٹ ہے ساجد وہ ہے کہ آپ کا ٹائم بڑا لیمیٹی ہے ایک لمبی لسٹ ہے تو بات وہ کریں جو ثابت کر سکے میں وہی اگر بولوں گی اپنی مطلب میری اپنی نظر میں عزت بیڈی کم ہوگی کہ میں کوئی جھوٹ بات کروں اور پھر وہ آپ کہیں چارجے دکھائیں نیکس جو میں تحسین آپ نے جھوٹ کاتا دیکھیں ڈاکومنٹ یو ہے سر جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ میں کہیں نظر نہیں آرہا سر بہت یقین کرتے ہیں خان صاحب پر ان کو بڑے صادق اور امین لگتے ہیں چوبیس گھنٹے مسلحے پہ بیٹھے رہتے ہوں گے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا اگر امام پس رہے ہیں امام مر رہے ہیں امام خودکشیاں کر رہے تھے ان کے زمانے میں ان کو نکالا گیا جس بیزت ہی سے ایک جمہوری طریقے سے اس سے فرق پڑنا چاہیے ان کے صادق امین تو وہ ہیں نہیں وہ بھی تمام چیزیں کھل گئی ہیں فرق گوگی کی صورت میں ہو چاہے وہ میڈیسن سکینڈل ہو وہ شگر سکینڈل ہو وہ ویڈ سکینڈل ہو اور بہت سارے بتا دیئے اگر حکومت نے گئی تو میں اغوانستان چلا جاؤں گا مطلب یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ کبھی جو ہیں یہ اپنی افواج کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ اسرائیلی ایجنڈے پہ ہیں یہ انڈین ایجنڈے میں کہہ رہے ہیں ملک میں وہ ایٹم بوم گرادے اس سے بہتر تھا مطلب اللہ نے کہہ پاکستان کو ختم کرنے کی بات کر رہے اس نہش پہ آگئے مطلب کرسی کی اتنی لانت ساجت مطلب میری جتنی زندگی گزری ہے بہت زیادہ میری نہیں گزری لیکن جتنی گزری ہے کیونکہ میں نے پڑھی چیزیں بہت ہیں میں نے اتنا لالچی انسان کہ ایک سیڑ جانے کے لیے اس نے اپنے ملک کو دعو پہ لگا دیا اپنی افواج کو دعو پہ لگا دیا کوئی ادارہ نہیں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد کے لیے آئیں گے آپ تیار ہیں دیکھیں جب خان صاحب کے ساتھ ادارے کھڑے تھے خان نے لاکھوں کا جب کلیم کیا تھا چند ہزار آئے تھے آج ادارے خان کے ساتھ نہیں کھڑے تو وہ چند ہزار چند سو بھی نہیں اگر آ جائے تو آپ مجھے بتائیں دیکھیں خانون میں رہتے ہیں اگر خان صاحب اپنے خانون سے تجاوز نہیں کریں گے وہ ایک تمیز کے دارے میں آئیں گے اللہ کرے ان کو کوئی سکھایا بھی تو ان کو آس پاس بیٹے بے لوگ بدتمیزیاں ہی سکھا رہے ہیں کہ اوورسیز بھی مطلب ایک اتنی بدتمیز نسل پیدا کر دی ہے کہ کسی کے عزت محفوظ نہیں ہے نہ ان کے بزراء کے ہاتھوں نہ خان صاحب کے خود کے ہاتھ نہ ہی ان کے سپورٹرز کے ہاتھوں اگر یہ تمیز کے دائرے میں رہے خانون کے دائرے میں رہے اور آئیں تو ان کا رائٹ ہے جمہوری رائٹ ہے آئیں بیٹھیں جی آکے جتنے دن جائیں بیٹھیں چلیں جی لاس میں ٹائم بالکل اینڈ پر ہے مجر صاحب 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد کے لئے لے کر آرہے ہیں ہم ساب لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ نکلیں آپ سڑکوں پر آئیں اس سے قبل آپ نے کہا تھا بل نہیں بھرے بل جلا دیں تو یہ آپ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ جو کہہ رہی تھے کہ ٹکا یہ ہو گیا افغانستان کی کرنسی افغانستان کی کرنسی نہیں چلتی تھی وہاں پر ہے نا صرف یو ایس ڈالر چلتا تھا ٹھیک ہے نا دوسری بات اکانومکس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ہم مآسٹرز ان فائننس این مآسٹرز ان اکانومکس میرے سے تین گھنٹے کا سیشن کر لیں اگر یہ اکانومکس پر مجھ سے جیت جائیں گی میں ان کے پاس زندگی بار نوکری کروں گا ٹھیک ہے نمبر ٹو لیرا ہے نا لیرا ابھی دنیا کا سب سے بیٹ پرفرمنگ کرنسی ہے ٹرکی ہے نا آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کا ممبر بھی ہے لیرا کیوں ڈاؤن ہے ٹھیک ہے لیرا کیوں حالکہ ان کی ایکسپورٹ دیکھیں صرف ان کی جو دیفنس کی جو ایکسپورٹ ہے نا وہ پاکستان کی ہے نا پوری ہے ڈی 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 پی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا تھا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے یہ کہہ رہی ہے پہنٹالیس عرب ڈالر کا جوٹ فیفٹی ٹو بلین ڈالر ہے نا پاکستان نے لیے فیفٹی ٹو بلے ساڑھے تین چار سال میں فیفٹی ٹو بلین ڈالر سے لیے جس میں سے تھرٹی 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 سکس بلین ڈالر سے نا انہوں نے ریٹن کیے میرے پاس ہے پروف آئی ویل سینڈٹ ٹو ہا ٹیک ہے یعنی نیٹ آپ کے پاس ہے نا اٹھائیس بلین کے اٹھائیس بھی نہیں مگر آپ اس میں نکالے تو تقریبے سولہ بلین چار سال کے اندر اس کو ڈیوائٹ کیا جائے تو چار بلین ساڑھے تین چار بلین آپ میں نیٹ آپ نے بوروئنگ کی ہے ٹیک ہے ایک باب یہ بھی دوسری تیسری بات یہ کہہ رہے تھا میرے خان کو کوئی لالچی کہہ دے میرے خان کو کوئی چور بن جائے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے لالچی اس انسان کو کہتے ہیں آپ جو میں آپ کو بتاؤں میں تو یہاں پر ہے نا اتنی انجیوز کے ساتھ کام کرتا ہوں میں پانچ پانچ ہزار میں لوگ بکتے ہیں اس خان ساتھ کو پانچ سو ارب روپے مل رہا تھا اس نے چھوڑ دیا جیج نے پوچھا کہ بھائی ایسے اچھے انسان کو جمائمہ کو پوچھ رہے کیوں بولتے ہیں یہ اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے خان کو پوچھا اتنی اچھے عورت کو کیوں چھوڑے ہو پیسے کیوں چھوڑے ہو بھلے مجھے پیسے نہیں چاہیے یہ اچھی عورت ہے لیکن میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں بھائی بریٹ فورڈ کا ہے نا یہ چانسلر ویسے کوئی نہیں آپ ایک بندہ بتا دے آپ کی پارٹی میں جو کسی یونیسٹری کا چانسلر بن گیا ہو آپ ایک بندہ بتا دے کہ اتنی بڑی ہونیسٹری کی ہو کسی نے آپ تو پیسے لوٹ کے بھاگے ہیں آپ مسٹر ٹین پرسن مشہور تھے آپ میں آپ کو بتا دوں آپ کے جو ابھی حمزہ شبہ چالیس عرب روپے کا اس کے اوپر وہ ہے وہ فروڈ کا وہ ہے اکاؤنٹن کے اکاؤنٹ میں اربو روپے چوکیدار کے اکاؤنٹ میں اربو روپے فلانے گنڈے کو لے کے انکاؤنٹ میں وہ چوکیدار کا ہے وہ سارے سارے سننے انڈین سارا بندے کو آپ نے اپنے سارے تین سال تک تو آپ نے نہیں کرنے دیا یہی تو بات ہے بھائی سارے وہ بیمار ہو جاتے تھے وہ کہتے ہیں میری کمبر میں درد ہے ساجد بھائی یہی تو رونا ہے جوڑی شریف میں جا کر وکیل صاحب ایک دن اپسینٹ ایک دن اپسینٹ ایک دن اپسینٹ 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 اور یہ پچیس لاک نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچیس لاک نہیں تیس سے پیتیس لاک لوگ آئیں گے یہ میری کلکولیشن میں آپ اگر آنے دیا جائے اگر آنے دیا گیا تو تیس لاک ہوں گے اور یہ روک سکے تو روک لے اور یہ ہوگا نہیں یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ ان کو ہے نا اتنے سارے لوگ آئے یہ جس طرح سری لنکا میں لوگوں نے مارا ہے نا اسی طرح ان کو مار کے نکال اور خان کو کسی نے نکالا ہے آپ چاہ رہے کہ آپ کی پولیٹکس نہ کریں نہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ کو مصرین نمکہ گزار یہ بات ہم نے کی نہیں آپ چور اچھک کے آپ کے اوپر کیسی سے آپ اپنے کیسی کو فیس کریں آپ پروف کریں کہ آپ چور نہیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ بزنس تانکشن یہ تو عمدہ شہباز کا بیان ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بزنس تانکشن نیب کو بلا بلا کے پولیٹکل وکٹمائزیشن کی گئی آپ نے نیب کے ادارے کو بھی کانٹروورچال بنایا جس جگہ جس چیز کا نوٹس لیلے خان صاحب وہ چیز تباہ ہو جاتی تھی یا وہ کانٹروورچال ہو جاتی ساڑھ تین سال اسی طرح ان کے گزرے کوئی ایک انہوں نے بڑا چور چور کنارے لگایا بڑا نیب کو لوگوں کے پیچھے لگایا ساجد کو ایک روپیہ بتا دیں جو اکاون میں جمع ہو ملکی خزانے میں جمع ہو جس سے عوام کو فائدہ پہنچاؤں میں کہیں کہوں گی بچپن عرب روپے جمع ہوئے ہیں میں سم میری بات کم میری بات میں سمیت بیانی آپ جلد بیانی چکا رہے ہیں میں سمیت بیانی میں جمع ہوئے ہیں میں جمع ہوئے ہیں اور اینڈ اختتام کا کہہ رہے ہیں اختتام کرتے جی ملاقاتوں کی کل آپ سے رات مو بجے اسی امید کے ساتھ کہ میرا منشاہ دو آبادر ساجد دوسین کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ